نیکسٹ جو موڈیول ہے اس میں ہم ذکر کریں گے ٹیٹرپورٹس اور ہیومن کی سکیلٹن کا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے فش کے بارے میں سٹیڈی کیا تو نیکسٹ جو ایولوشنیاریلی نیکسٹ جو ہے ٹیٹرپورٹس اور اس میں سکیلٹن اسے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دو عصتوں میں جیسے نام سے ظاہر ہے وہ اس پہلے میں اس آ کریں اس کے بعد دو سا حصہ جو زکل ہے جیسے کے اندر سکل ہے اور اس کے علاوہ ورٹبل کولم ہے اور ہائر انیمل کے اندر جیسے ہیومن کے اندر ریبز بھی اسی ایکسیو سکیلٹن کے اندر آتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہصہ ہے جیسے نام سے ظاہر ہے اپنڈی کول سکیلٹن جیسے کے لیخ ایک ہیومن کے اندر پر آ جاتا ہے upper limbs than the lower limbs تو اس کے علاوہ there are girdles which are the pectoral girdle and then the pelvic girdle amphibians جو ہیں amphibians جو کہ next to the fishes اور ہم کہتے ہیں کہ fishes which are absolutely they are completely aquatic animals جبکہ amphibians they have invaded the land لیکن اس کی پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ early stages of development they are all aquatic جبکہ اس کے بعد پھر یہ completely terrestrial ہو جاتا ہے لیکن جب انہیں breed کرنا ہوتا ہے وہ پھر واپس پانی کے اندر ہی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ amphibians breed کرتے ہیں اور اس لئے amphibians they need support to replace buoyancy تو یہ support کس لئے یہ skeleton کی وجہ سے ہی آئے گی تو amphibians the amphibians they have the adaptations for support on land اور اس کے اندر کیا چیز support کرتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ vertebral column a vertebral column it is composed of many vertebrae and between the vertebrae between two vertebrae there is a disc which is the which is the intervertebral discs and they are made of cartilage so it is this structure جو کہ اس کو support provide کرتا ہے in animals کو خاص طور پہ یہ جو tetrapods ہیں یا amphibians کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ bones جو ہیں یہ بھی rigid ہو گئی ہیں with the past of time اور یہ اس کے اندر calcification ہو گئی ہے اس کے اندر phosphate بن گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ bones کافی حد تک hard ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ they have elongated appendages جیسے آپ نے دیکھا ہوگا frog کے اندر اس کی hind legs they are very long muscular بھی ہیں اور کافی لمبی bones کے اندر ہیں لمبی bones ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ پھر various types of you can say this connective tissue بھی آ گیا ہے اور پھر shoulder shoulder جو ہے changes اس کے اندر آئی ہیں changes آئی ہیں for free movement of the neck خاص طور پہ ان انیمیلز کے اندر جن کے اندر neck بقاعدہ فراغ کے اندر تو neck نہیں ہے لیکن آگے پھر reptiles کے اندر پھر اس کے بعد birds کے اندر mammals کے اندر تو shoulder کے اندر بھی کافی حد تک evolutionary changes آئی ہیں to make this movement now this is these are the two selected these skeletons یہ frog کی skeleton ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ this is the axil skeleton جس کے اندر یہ skull ہے vertebral column ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ یہ حصہ جو ہے یہ حصہ جو ہے یہ pelvic girdle ہے تو shoulder girdle یہ سپور 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 لیمز اور جبکہ پھلو گر سپور سپور ہائن لیمز اور ہائن لیمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لانگ بونز جبکہ پھور لیمز کے اندر ریلیٹیولی وہ شارٹ بونز اسی طرح ہیومن کے اندر سکل اس کے علاوہ ریبز اور یہ اس کے علاوہ پھر یہ پیکٹول گرڈل اور پیلو گرڈل پیلو گرڈل جہاں بھی ہوگا کسی آنیمل کے اندر بھی ہوگا ہائن لیمز ہائن کے اندر ہائن لیمز نہیں کہتے بلکہ ہم لور لیمز کہتے اور جبکہ شول گرڈل اس کے اندر یہ اپنڈیجز ہیں اور ہیومن کی اندر یہ اپر آر اور لور لیمز ہیں تو یہ اندوسکیلتن یہ اندوسکیلتن تیترپوڈ اور ہیومن